تاریخ بدلنے جا رہی ہے مگر ابھی تک وہ شیر ببر گیر حاضر ہے حضور علی آراز داست وستا کھڑا اور قطع خدمتگار حاضر ہے دربار میں آج یہ عمر سنگھ ساہی زندگی کی تاریخ میں عمر سنگھ راٹھور نے حضور علی ایک اضافہ پیش کیا ہے جو آج آپ کے سامنے ہے آج دربار عام کی اور رول میں کی یہ سلام کی آج چڑھاؤ جو سرزادہ کل کو کل ستنت سخت لینے کا قائدہ ارادہ ست کہتے تھے سلاوات آر ہوا مجھے اب خیال واقع میں آدم ہی ہے سورے پوست کار آج آج اس کو ہم نے پہنچانا سات سات دن گھر رہنا سورت تک نہیں تو آنا بھی تو برخلاب اور قانون کے چہریاں اب میرے لیے کیا حکم ہے یہ بھی دل کا پھی لاکھ طلب کر لو اس سے جرد سزائی کے لائق ہے اور نمہ پھی کے قابل ہے سزاب نہیں درنے کا آدھا لاکھ کیا جرمانہ میں نے بے عدبی کر لے کا سبحان اللہ یہ ہے بادشاہوں کی زبان کا جوہر بے شک سلاوت خان ساڑھ سات لاکھ سبحان اللہ یہ اچھا کیا آپ نے پچاس ہزار اور بڑھا دیا سلاوت خان جی سات روز کی گہرازری کا سات لاکھ سات روز کی گہرازری کا سات لاکھ جی اور آدھا لاکھ سریعام دربار میں تیغہ سے آدھا بجانا سریعام دربار میں تیغہ سے آدھا بجانا جی بل ملا کرکے ساڑھے وصول کیے جا ہے کون وصول کرے؟ سلاوت Khan تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو کیا میں جاؤں گا اس کے سامنے؟ میں کمال کر دیو سلاوت خان میں دیکھ رہا ہوں تو معامل سنگر آٹو سے در رہے ہو میں درنے والا نہیں ہوں حضور آر یہ شیخوں کی ہڈی ہے شیخوں کی یہ قبرستان میں لڑنے کے لیے طربہ کرتی ہے مگر اس وقت میری حمد نہیں ہے سلاوت خان حمد سے کام لو آگے بڑھو ننگی تلوار ہے اور جربانہ وصول کرو کتنا ساڑھے سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ رپیہ وصول کرو مجھے ہی جانا ہوگا بے شک یا یہ یا میرے اللہ یا میری اللہ نہیں یا میرے خدا یا میری خدا نہیں ایک دیتا ہے کھانا ایک دیتی ہے پانی یا خدا بند کار سازے مجیم رہتا ہے تو رگ گلو کے قریب مجھے وہ راحت دے یارب خوش رہے جس سے میری رئیہ سب عمر سنگھ اللہ میاں سے بات کر چکا ہوں اب تم سے بات کروں گا میں کر آنگا ہائیں ابھی کسی رکھ اب کیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں مل چکا ہوں میں بات کر چکا ہوں وہاں رہنا ہوگا تمہیں وہیں جا کے وہ تو میں نے اب دیکھا یہ راک پوٹ ہے کمال ہے واہ بھئیہ ناو یہ راک پوٹ ہے واہ بھئیہ اس طرح شیر ہے شیر یہ شیر ہے واہ بھئیہ کھرچو آر تیری ایک جامت بناوں گا واہ بھئیہ کینچی واہ بھئیہ واہ میرے سامنے دیکھ رہا ہے کھرچنا ناو تجھے سمجھتا ہوں واہ بھئیہ واہ واہ بھئیہ سیلون واہ یہ شیر ہے شیر یہ شیر ہے یہ سب جانتا ہوں اسے میں یہ تمہاری موت اس کی دکان کوسی کلا میں ہے اور ادھے سنگھ جو یہ نگریہ والے ان کے سامنے دکان ہے اس کی جانتا ہوں سامنے کھال دوں گا تیری دکان داری آج یہ گھر کو جرمانہ یا دان آہ یہ کھڑا ہوا کیوں سستے آہ گمار اب تو ہوئی اب ہے تیری آکلی اکل ٹھیک ہو گئی بے اکل بہا بھئیہ ناؤو سو لٹے کمپنی میں چل رہے ہیں ہم سست بج کے آیا ہے اب یہ تیری اور اکل ٹھیک ہو گئی بے اکیان جر ساتھ لٹے کھوڑیوں میں جرہ ہوا امبر بھر کو دھاگی ہم سے بلاد ہو یہ ہے نتیجہ اور یہ ہے نتیجہ گہر حاضری اور گھر کے سونے پر ساتھ روز کے چوتھیں دینا تُو نے دیئے لگا کام کیا پستانے کا کام کیا پستانے کا سارے ساتھ لٹھ روپی آ کر داخل جرمہانے کا ہائے ہلی پر ہائے 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 ہمارے بجی ساتھ سارے ساتھ لٹھ روپہ دنا ہے میں سارے ساتھ لٹھ اس کا بیاج بھی دینا پڑے گا بیاج لا ہول بلا کوبت بلی کود گئی نہ ہم لوگ دین بھائی ہیں ہم لوگ مسلمان بھائی ہیں ہم لوگ مومڈن بھائی ہیں ہم لوگ کبھی بیاج نہیں کھاتے ہیں یہ ہندو ہی ایسے ہیں جو بھائی سے بھائی کھاتا ہے بیاج ہندو کھاتے ہیں بیاج اور مسلمان کھاتے ہیں بیاج یہ بہت بہت بات کھانے سنہے اور شیخ صلابت کھان گرزا دے بھک بھک کرے تیری لن لکال مولک صاحب ہونے جا رہا ایسے کہا کی ساکرہ در اچھیر ساکرہ ساکرہ در ساکرہ در ساکرہ ساکرہ در ساکرہ در ساکرہ در ساکرہ کیا سرکرہ در ساکرہ چرا چھوڑا لدم کر کے کسا خطا بھیجا ملک مولک صاحب مولک صاحب مولک صاحب حضور آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں بیغم صاحبہ پریشانی کا سبب نہ پوچھو اے جی کیا پریشانی ہے آپ پہ دانا پانی تھا میرا یہ کل جہان دربیان امر سیجھ رج پوٹ سے آج میری بچی با مشکل موسیقی 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 تو سنا لوں کیا تم کتنی بہتر ہو بہتر 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 بلنکو جب تم نے قابل میں بڑھایا بہتر بلنکو جب تم نے بہتر بلنکو جب تم نے قابل میں بڑھایا تھا اور پدر نوشی ربا کے ہاتھ سے کعبی بنایا تھا مار پرتی تھی بیتوں کی شہنشاہ کے بدل اوپر کمار پرتی تھی بیتوں کی شہنشاہ کے بدل اوپر اور نہیں تلوانے کہ تم نے جب ان کو بچایا وہی میں امر شیل مار کر باپ تیرے کو نکہا تیرا کیا لہا تخت پر ان کو بٹھایا تھا یہ تو ان کی بہتری رہی کہ شہنشاہ کے ان اپنی محبت کے جان میں پھسا کر کی اور قابل میں بلالیا اور وہاں اپنے والد کے ہاتھوں قید کھارے میں ڈلوا دیا اور شہنشاہ میں آج آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں امار چین سے بھرے کا کیار تم نے پیار حضرت اپنی جان کی مدی سمجھنا مدی سمجھنا خیر زندگانی کی سلطانی کی کھٹنے لینے بھائی بھات مانی اس دیکھا جو میں اصل بلند رضبوت کوکھ جو جن میں اچھترانی کی کھو دوں گا پنیاد آپ کی سبھے نادھا کی سمجھ لینا سچ کہنا آپ ہو شہر ایسے رہنا میں پیس ترجت لاتا ہوں اور تیرا سے آبا پجا کرنا میں لے جا مجھے بہت غصہ آرہا ہے حضور امار سنگھ راٹھا اور چلا گیا تو تمہیں غصہ آ گیا وہ سب کچھ کہے گیا آپ بیٹھے بیٹھے سننے ہیں ایسے ہی غصہ تمہارے بھائی کو آتا تھا اس کا انجام اسے ملا اب تم چاہتی کیا ہو میں یہ چاہتی ہوں جب تک امار سنگھ کو گرفتا نہیں کر آگئے تب تک کھانا کھاؤں گئی نہیں کھانے دوں گئے اور نہیں پانی پیوں گئی نہیں پینے دوں گئی اور نہیں سوں گئی نہیں سوں گئی دوں گئی ہاں امار سنگھ راٹھا اور جوش میں آ کر کے یہ کہہ گیا ہے صبح ہوتے ہی تمہارے تازو تخت کا نامون شہ بٹا دوں گا حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایش میں یادے خدا تیس میں خوپے خدا ہر انسان کو نہیں رہتا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا غرور ہوتا ہے جو کس سلاوت خان کو تھا اور اس کا انجام اسے بلا یہ جو امار سنگھ راٹھا اور اس طریقے کی باتیں کر کے چلا گیا ہے یہ ہماری شان کے خلاف ہے اس کا انجزام کیا جانا بہت ضروری ہے کوئی حاضر ہے ایک تلوار ایک تلوار ایک پان کا بیڑا اہلِ دروان میں ڈال دو اور سبھی جوانوں کو حضر کرو سیکھ سید مغل پتھان راج پوت کوئی بھی بہت در جنگِ میدان میں بیر امر سنگھ راٹھور کو گرفتار کر کے لائے گا ہم اسے بارگام انام کل سپے کا سپے سالار بنائیں گے یا حسن جہاں دو سنو 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 شاہی اعلان سنو جو کوئی بہت دور امر سنگھ راٹھور کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو حضور کی طرف سے بارگام انام اور کل فوج کا افسر کیا جائے گا سنو سنو کس بات کی آواز لگ رہی ہے جو کوئی بہت دور امر سنگھ راٹھور کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بارگام انام اور کل فوج کا افسر کیا جائے گا حضور کوئی نہیں جا رہا ہے کوئی نہیں اتنے نوجوان یہاں بھرے ہوئے ہیں کوئی نہیں جا رہا ہے دیکھ لیا سماد کے آن میں لے شورویر سلطان اور اٹھا پر تلوار کو جاپنا میں کرتا ہوں موسیقی 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 ہم نے سنا ہے امر سنگھ راٹھور تمہارا رستے دار ہے میرا رستہ تو تھا مگر اب کوئی رستہ نہیں ہے کیوں میری جو بہن تھی سگی وہ مر چکی ہے امر سنگھ راٹھور نے گڑبودی سے دوسری شادی کی ہے بہن مر گئی کوئی رستہ نہیں تمہاری بہن مر گئی تو تمہارا رستہ ہی ختم ہو گیا جی ہاں ارجنگوڑ میں دیکھ رہا ہوں تم ایسا لالچ میں آ کر کے کر رہے ہو لیکن ایک بات کا خیال رہے کیا امر سنگھ راٹھور کو جنگیں میدان میں بہدری کا ساتھ گرفتار کرنا دھوکہ مت کرنا کیونکہ امر سنگھ راٹھور ایک بہدر ہے اور ہم بہدروں کی قدر کرتے ہیں امر سنگھ راٹھور واقعی بہدر ہے اور حضور آلی قدر کرتے ہیں اور بہدر کی قدر کرنی بھی چاہیے کیونکہ بھارت کا مانا ہوا شیر ہے مگر اب میرا کوئی رستہ اس سے ہے نہیں میری جو بہنتی سگی وہ مر چکی ہے امر سنگھ راٹھور میں وہاں میں رانا جانا بھی نہیں اس کو اتنا خرور ہے کہ اپنے سامنے نہ رشتہ دار کو مانتا ہے نہ کسی بھائی کو مانتا ہے بارے گاہ منام اور کل سپے کا سپے سالار میں بنوں گا کسی نہ کسی طرح سے بہانے سے لاؤں گا دروار میں اور راستے میں بس ایک دو تین کر دوں گا بھول سیاور رام چندرے کی آب چلتا ہوں جی جا جی کے پاس رام رام ساو رام رام جی جا جی کو بایا دار میرا جھک جھک ساتھ میرے نام میرا جھک جھک ساتھ میرے نام خوبی بڑھایا ہے اپنے جی جا ابھی تو گستائی چھنڈا نہیں ہوا ہے سکت ناراض ہوں میں تم سے اس لئے ناراض ہوں تم سے کہ جب سے تمہاری سگی بہن مری ہے تو تم نے نوبلے کانا جانا ہی چھوڑ دیا بات ایسی ہے جب پتا جی کا سرگواس ہو گیا تو گھر کا کارو سب میرے اوپر آ گیا پتا جی کا سرگواس ہو گیا ہاں جی ہو گیا ہاں میں خواب تک نہیں وہ ایسا ہی ہے تم جانو کہ وہ جی جا جی آئے نہیں آئے خبر نہیں دی اس لئے ہر کوئی بات نہیں بتاؤں کیسے آنا گواتا ہے آج ایک خوشی کا بات خوشی کا پیغام آپ تو سنانے آیا آپ کے موہ سے جی آہ میں سننے کا طلب آج شہنشاہ حضور نے مجھے دروار میں بلایا تمہیں جی آہ اور وہ اس سے بولے ارجنگوڑ میں نے یہ سنا ہے کہ امر سنگھ راٹھ اور تمہارے رشتے دار ہے شہنشاہ کا دماغ خراب ہو گیا میں نے فوراں کہہ دیا کہ میرے رشتے دار ہیں میرے جی جا جی ہے نگر نگر یہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں میمان کہتا رہ کے ہوتے ہیں سن لو جی آپ سب لوگ تاکن تڑکن چولچند کھٹ مردن اور گجب گولا یہ کیا ہے تاکن بھانجیا ہوتا ہے تڑکن نیا جمعی کھنا او کھنا رہی دوسری شادی ہو جائے گی کہیں سے ہو جائے گی ہاں تاکن تڑکن چولچند کھٹ مردن گجب گولا تاکن بھانجیا اور وہ تڑکن نیا جمعی اب کون آ گیا چولچند چولچند ہوتا ہے سالہ بیٹھک پہ ارام رام کر کے بہن کئی پاس پہنچا چولے پہ بیٹھارگ بیٹھکے تاکن جبھی تو کہہ دیں چولچند ہے یہ چولچند چولے پہ جڑے اس کی چولچند سالہ اور کھٹ مردن کھات کا مرد ہوتا ہے سمدھی ہاں بیٹھک پہ بیٹھ جائے لیا آئیں گے جب کبھی اور ہکا میں ہاتھ باریں گے کوئی بھر دے گا تو پی لے گا نہیں تو بوڑے ورنط کس پلک مار کر بیٹھے بیٹھے کھٹ مردن سمدھی اور گجب گولا یہ کیا ہے گجب گولا یہ ہے کہ رات کے نو بجے آ جائے پانچ ساتھ جنے رام رام ساب رام رام اب ڈولے کر او ساب وہ سمیہ پہ کہتا بڑھنی دکندار کے آلو بھی نہ ملے یہ گجب گولا بن جائے کسی کے ہاں رشتے دار آ جائے وہ لینا رہنا کچھ نہیں شہاتم پر پسند ہیں آج سلے پر رضا مند ہیں مٹے کل جھگڑے بہا جی رام بڑھے اکمال بڑھے مرتبہ بڑھے جی جات آپ میرے ساتھ دروار چلیں اور سلے کر رہے آپ آپ وہ درگے تم سے وہ ہندوستان کے مالک سلے کرنا ہی ٹھیک ہے ارجل گوڑ تم جانتے اچھی طریقے سے کہ ہمارا ارادہ کئی بدلتا رہی نہیں نہیں میں تو بھیڑا سوا کے آنگ میری بات نہیں چلے گی بات نہیں چلے گی بات ہماری بھی نہیں چلے گی جا 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 سلطان کا آگی سنھے قبول میرا سامنے سنھے کا پادی تو نام لینا ارے میرا تیک ہستائی ختم کر دیا واہ بھئیا وہ اچھی جگہ پہ آیا میں خیر نہیں لوں جب تلک بدلہ نہیں لوں جب تلک بدلہ نہیں میں گھر کو جا ہوں گا نہیں لوں جب تلک بدلہ نہیں میں گھر کو جا ہوں گا اور اکھایا اس طرح دیچہ اسے نیچہ درہا میرا نام ارجل گوڑ میری بہن کی جگہ جو بہن آئی ہے وہ خاص بہن تو ہے نہیں اسے یک رپیہ دوں گا اور بارے گام انام کچھ سپے کا سپے سالار اس سے تیر بچن لوں گا اب روتا ہوا چلوں وہ سمجھے گی بہت پیٹ دیا بھییا کو موسیقی 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 بھائیہ جی بات یہ ہے بہن آج دروار میں سے حضور نے مجھے بلایا اور وہ مجھ سے بولے ارجنگوہر میں نے یہ سنایا کہ امر سنگ راٹھ اور تمہارے بہن ہوئی ہیں میں نے فوراں کہا دیا میری بہن ہے وہ میری جی جا میری جی جی ہے ٹھیک ہے تم نے جو تو ہمارا کام بن گئے ہم نے کیسے حضور بھائی ہمارا ان سے سلیہ نامہ کرا دا بہن اب وہ ڈر گئے اس وقت میں نے سلیہ کا بیڑا چوایا اور جی جا جی کے پاس میں آیا جی جا جی کو جکر سنایا مارا تماشا ایک طرف کا ہو گیا سفایا گڑڈا ہو گیا تو اس میں مٹی بھروا دیں گے اب بیہن دیکھ کول پڑھن لگے ہویا اگر برسات ہے گئی تو تمام پانی یا گڑڈے میں ٹھہرے گو آئے گا گڑڈا ہو گیا تو مٹی بھروا دیں گے مٹی بھروا دیں گے کمالے باوری باچ ہوئی یہ بتایا ہمیں مٹی بھروا دیں گی ایک ستار کروا دیں گے پھرکا ہم کوئی کالونی بنا دیں گے بہن پٹی کروا دیں گے تم کھانا کھانا کھاؤ پہلے میں جا رہا ہوں کھانا کھانا کھاؤ پہلے نہ پہلے اپنے روپیہ لے تو بہن بیٹی کو ایک روپیہ ہوئے اب کھانوان میں کچھ نہ کھاؤں ہاں بہن دیکھ باری رکم بڑی انتجامتے راکھی جائے بہن جگہ جگہ لکھی رہے جے بھرکا ہے بہن جب میں گھرتے چلو تمہاری بہا بھولی کہ تم کہاں جا رہے ہو رکم لے جاؤ بھرکا ہے بھرکا ہے بہن بھرکا ہے بہن بہن بھرکا ہے بہن اس سے سمارے بہن بھرکا ہے میں روپیہ نکار رہا ہوں میں دیکھو جگہ جگہ لکھی رہا ہے جیب کتروں سے ساپ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں رکم نکار رہا ہوں میں رکم دوں گا یا کھول دوں گا بٹو آر بہن دیکھ ارے یہاں میں تو بڑی ہے بہن پہ بہا بہن کے کام یہ دیکھ لیو رکم بڑی انتجامتے رکھی جائے بہن یہ لیو بہت سمجھدار ہے بھائی ارے دیکھو تھیلیا با تھیلیا بٹو آر میرو بڑا چمک دارے دیکھو بہن بہت بڑے دیکھو کتنے انتجامتے رکھی ہے دوں گو یہ روپیہ لالی نکارو تو سای روپیہ کا رکم ہے بہن رکم کو معاملہ ہوئے کوئی اسی بات تھوڑیے ہاں رکم کو معاملہ ہوئے بہن اسی بات تھوڑیے ہاں رکم نہ نکڑے دوں گو یہ روپیہ لالی ہاں ایک روپیہ تو ہوتا ہے ایک روپیہ دیدو کمال کر دیو تیری بہن نے تو بڑا بڑے انتجامتے رکھی ہے رکم کا معاملہ ہوئے کیا دیکھ رہے ہو آپ لوگ بھی ایسے رکھے کرو رکم ہے ہاں رکم کٹے گی نہیں لے بہن 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 کمال ہے بتاؤ تیری بہن نے کہا کریو لالی اے لال یہ کہا کریو کہا تیری بہن نے دیکھو تو بٹوا بٹوا دنگو لالی یہ ایک روپیہ دنگو بس اے لیے کمال ہے بتاؤ پھر نکرائی ہمیں تو تحلیہ ہی لکھر آئی دنگو لالی ایک روپیہ بس حا حا دے روں دے روں دے روں دہتو رہے ہوں دیں اے لالے یہ کمال ہے تھیلیہ تھیلیہ رہا رہ دیا ہاں بہن اے لکھا دوں ہاں نکرہ ایک روپیہ دنگو لالی ہاں ہاں نہیں ہاں کیوں بہن میں ایک روپیہ ہوئی کر رہا ہے اے اوڑے کمال ہے یہ کریوں کہا تیری بھائی اے بھائی بھائی کمال اے دنگو لالی ایک روپیہ دیکھ کس کس بٹوہ لگایا میں کس کس لے اے اپکے نگرالالی اپکے یہ یہ نا روپیہ رکم کو مام لویاں دیکھ لو آپ سب لوگ دیکھ لیجئے رکم ہے اب بہن اب مجھے تین بچن دو جب کھانا کھاؤں گا تین بچن کس بات کے دو کہ میں تمہارے ساتھ جی جا جی کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی بھیجوں گی ٹھیک ہے ارجن بھائیہ میں تمہیں بچن دیتی ہوں کہ تمہارے جی جا جی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی بھیج دوں گی میری پیاری بہنیاں بانے گی دھنیاں پاجہ بجائے کا بھائیہ راجہ ملکس میں تکڑھنے گی ملکس میں تکڑھنے گی لکھیں ملبے جی مسٹرے پریتا میر جن گوڑی کے جاؤو کیوں نہ سات باد ساہ سے سلے ہمیں کیا بگاڑی کی بات تم دونا بھائی بہن کرو مجھے مجبور کھیار تمہاری کہیں میں کرتا ہوں منگو آرجنگارڈ میں تمہیں ساتھ چلے لیے تیار آپ چلے لیے تیار ہیں تو چلیے جی جا جی مگر ایسے چل رہے ہو جی جا جی جا سنے کام چلتے ہو دروار تو نئی لاز میں آپ کو یہ لے چلنے ہتیاں یہ ہتیاں رکھ دی دیئے جب میں تمہارے ساتھ ہوں آپ میرا بھروسہ کیجئے آرجنگارڈ جی میں تمہارے پر بھروسہ کرتے ہوئے یا تیار کھلے دیتا ہوں گا کھول دو آرچی آرجنگارڈ میں تمہارے پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر جانا درباد مہا سبی اس گن ہوئی تو کھولت ہی ہتیاں معلوم نہ ہوتی سلے ہوگی یا ہو تکرار ہو دوبدہ میں من میرا پڑا بھردے پہ دکھ کا بھار ہے لیکن سمجھ اسگن کا پھل دیکھے برا سار ہیں دربار میں جائے پہ جانے کیا کرے کرتا رہے اسے میری مانو پیا جاؤ نہ بین ہتیار ہے اور ہتیار بین جانا کہیں چھتری کو کبھی آدھکار ہے لیجے یہ چھوٹی سی کٹاری جے بی میں لوڈار ہے موکہ پڑ پر دے گی یہ کام کچھ سرکاری ہے جاتے میرے پتی چھوڑ کر نائیاں میری مجدھار ہے اب ڈوبونا یا پار کہنا پربو تیرے اکتیاں کیوں بین یہ تمہاری آنکھوں میں آسو تمہیں ایک چھتراری ہو کر کے رو رہی ہو ایر بیرا میں تیری تیری کرو بلتی کوئی دل میں دگا باج لیو مطی کس بار؟ موسیقی 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 یا میرے راکھی اے بندھن کو لگانا یا میرے اے گنگا مییا میرے سوہا کی رکشہ کنا ہی یا ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا میں جب تک یہ پانی رہیں میرے سجنہ تیری زندگانی ہے زندگانی ہے ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا چپے ناری کی من میں وہ سیتا جس کا جیون انگاروں پہ بیتا چپے ناری کی من میں وہ سیتا جس کا جیون انگاروں پہ بیتا میرے جیون کے رام رکھتی تیرانہ میرے ماد پہ پہ تیری میں شانی رہیں زندگانی رہیں ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا ہو گنگا مییا میں جب تک یہ پانی رہیں میرے سجنہ تیری زندگانی رہے زندگانی رہے ہاں تو مہروانو آپ یہ جو کیسٹ دیکھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں چودری دھرمپال سنگھ ہچ کلاکار وی ماشٹر نیم سنگھ سشوندیا جی کی امر سنگھ رہا تھوٹ یہ آپ کو کہاں سے پرابت ہوگی آپ کو یہ بھی بتایا دیتا ہوں یہ سونا ٹیک کمپنی جس کے سمچالک کمپنی کے ہیں چودری ہنچراز سنگھ جی یہ آپ کو وہاں سے پرابت ہوگی اور آپ کے یہاں نزدیک کسوہ میں کوشی کلاہ اودیہ سنگھ راوت وہاں سے پرابت ہوگی ویسے یہ راجستان مدی پردیش یو پی ہریانہ سب جگہ چل رہی ہے یاد رکھئے سونا ٹیک کمپنی ہنسراز جی چودری ہنسراز جی سونا ٹیک کمپنی سریمان ہنسراز جی یاد رکھئے آئیے رستیدار ہاں میں نے سلے کا بہانہ کیا ہے مگر وہاں سلے نہیں وہاں تو مجھے بارے گام انام اور کل سپے کا سپے سالار بننا ہے یاد آیا بجائے آم فاٹکے سے کھڑکی کے راستے لے چلوں جیسے یہ سر چھکائے گا بس ایک دو تین کر دوں گا بارے گام انام اور کل سپے کا سپے سالار میں بنوں گا آئیے رستیدار یہ کھڑکی کا راستہ ہے اسی راستے چلنا ہے ارجنگوڑ اس راستے سے مجھے کیوں رہے ہو آپ کی دہست کی وجہ سے سینسا حضور نے وہ آم فاٹک جو تھا وہ بند کرا دیا ہے آپ کوئی راستہ نہیں ہے کھڑکی کا راستہ سامنے ہی دروار ہے آپ یہ گھبرا کیوں رہے ارجنگوڑ میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا وہ کیوں اگر میں کھڑکی کے راستے جاؤں گا شاہن ساکھ لیے سر چھک جائے شاہباز آن ہو تو ایسی اور شاہن ہو تو ایسی مانتے ہیں کہ آپ چھتری ہیں مگر میری بین نے جی جا جی مجھے بچندی ہیں ہاری راستے بچندے وہ آپ کی اردھنگنی ہیں بچندے نہیں تلتا ہوں بچندے نہیں تلتا ہوں دیکھ میری ہوتیاری پین سر نرہ تو سوکھر کی میں تو آنے یہیں موقع ہے بس آہ دکھے چاہ پر فاجی وہ جن نے کیا بدی کا کار اور مل کر کے کینی لگا نکلا نکلا نبک حرام کم اصل دھوکے بعد تو ہے رج پوٹ کا جایا نہیں افساس موری خواب کچھ بھگوان کا کھایا نہیں چھل سے کپٹ سے دگا سے مارا تو کیا مارا مجھے ادھرم کیا دے کر دھرم خود شرم نہ آئی تجھے بدکار تینے تو کسر رکھیل میرے ساتھ میں لیکن پدی پر بھی کروں لیکی میں تیرے ساتھ میں کیا نیکی کرے گا مرسا اللہ یہ دے کتاری اور بس میری آخر کیجئے ہر نام ہے لکھنا ہپا جت سے اسے تیرے موقع پر آوے گی لاؤ خیر کوئی بات نہیں ہے ناک تو میری روڑ کی لگ جائے گی ہم حضور کے سامنے چلوں دروار اور ان سے بارے گھام انہام ان سے میں وہ سپیس آلار بنوں گا ناک روڑ کی لگ جائے گی کوئی بات نہیں ہے آپ سب بھائیوں کے لیے نمنترن ہے اس خوشی میں جس وقت میں سپیس آلار بنوں آپ لوگ اپنے گھر کھانا مت اور بغر بلائے آنا مت بھائی آؤ آئے خون بندنا ہے نا آپ دربار چلنا چاہیے اور حضور سے مجھے بارے گھام انہام اور کن سپیس آلار بننا چاہیے ناک تو کٹیں گے پر کوئی بات نہیں ہے ناک روڑ کی لگ جائے گی اب چلتا ہوں دروار کیوں 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 یہ کیا سبب تینے موں کو رکھا چھپائے اوہے ہر جنگاڑ کیا یہ لایا سوانگ بنائے حضور میں جس کام کے لیے گیا تھا اس میں کامیاب ہو گیا کیا مطلب کچر لے لکھی کچر لے اور یہ چھینچا چھری اپنے موں سے کیا کہوں میں اپنی ہی تاری کام میں کھل کر آیا اور لاش کھڑکی رکھ آیا ملائزہ چل کر کیجئے بارے گام اینام دیجئے چھب کو اپسہ ریکھیا ارجنگاڑ حضور میں نے عمر سنگھ کو مار دیا تم نے عمر سنگھ راٹھور کو مار دیا ہاں جی ارجنگاڑ ہم تمہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور عمر سنگھ راٹھور کو دھرمتے مار دیا کہ تم کتنے بہدر ہو اور عمر سنگھ راٹھور کتنا بہدر ہے جی اس لیے جو بھی واقعہ ہے وہ ہمیں ساب ساب بتلایا جائے ورنہ تمہارا سر اور یہ ہماری تلوار ہو حضور حضور شہریے آپ مجھے مطماری ہیں میں صحیح بتاؤں گا حضور شہریے حمر سنگھ راٹھور کو میں بجائے عام فاتک کے کھڑکی کے راستے لایا جیسے اس نے حضور سر جھکایا میں نے دھوکے سے مار دیا دھوکے سے یہ کیا کیا جنگاڑ تُو نے یہ کیا کیا ارے بہدر سے بے سالار کو تُو نے دھوکے سے مار دیا جنگاڑ ارے نردئی میں نے تُو سے پہلے ہی منا کیا تھا کہ ہم اسی کے ساتھ کوئی چھل پھرے مت کرنا لیکن تُو نے وہ کام کیا جو تیری سمجھ میں آیا ارے وہ تو تیرا رستے دار تھا تُو نے اس کا بھی ترس نہیں کھایا ارے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ایمان کی حالت کیا ہے ارے غور سے دیکھئے انسان کی حالت کیا ہے چند پیسوں کے لیے چند پیسوں کے لیے یہ آدمی دیوانہ ہے چند سکھوں کے لیے اپنوں سے بے گانا ہے ارجنگاڑ میرے دل سے پوچھ میں امر سنگر آٹھور سے کتنی محبت کیا کرتا تھا میرے دل پر کیا گزر رہی ہے ارجنگاڑ ارے ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان برا ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو برا ہے مگا غلط نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے آجائے برائی پہ تو یہ انسان برا ہے مذہب جدا جدا ہے مذہب الگ الگ ہے سلا سب کا ایک ہے ہندو ہو چاہے مسلمان خدا سب کا ایک ارجنگاڑ یہ تنہے بہت برا کیا ارجنگاڑ بہت برا کیا توبہ توبہ کیا 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 پا جی بے ایمان جوان دھوکے سے مارات نے میرا ایسا بھیر جوان جس عمر سین کے بل سے میں ار اس ہند کا سلطہ بنا یہ افسوس تو نے اس قدار تین کی دگا کیا پھنا ایسے بہادر شہر بن ار کیسے تسلی آئے گی جس وقت دیکھوں گا لاش کو چھاتی میری پھٹ جائے گی جو مارتا اس کے تہیں تو لڑکر سمر میدان میں ارے انام کل دیتا تجھے جی جان سے قربان میں کوئی حضر ہے حضور حضور انام نہیں ملے گا مجھے انام اس کا موچھیں کرتروا دو بال کرتروا دو سر مڑوا دو جوتوں کی مالا اس کے گلے میں ڈلوا دو اور ایک گدھے پر بٹھال کر کے اس حرامی کو شہر سے باہر کر دو لے جاؤ اسے امر سنگھ را ٹھوڑ دھوکے سے مارا گیا اس کا مجھے بہت ہی افسوس ہے امر سنگھ را ٹھوڑ کے اتنے احسانات ہیں جن کو میں بھلا نہیں سکتا ہوں مجھے آج بھی یاد ہے میں بیگم صاحبہ سے چھپکے سے محبت کیا کرتا تھا ایک وقت بیگم صاحبہ نے اپنے وطن قابل میں مجھے بلایا وہاں پر اس کے والد کو پتا چل گیا اس کے والد نے مجھے قائد کھانے میں ڈال دیا اس وقت کسی بھی بہت در کی ہمت نہ ہوئی کہ مجھے قائد کھانے سے چھڑا تھا تب ہی ایک پیغام میں نے امر سنگھ را ٹھوڑ کے پاس بھیجا امر سنگھ را ٹھوڑ نے مجھے قائد کھانے سے چھڑایا پھر اس ہندوستان کا بادشاہ بنایا چاہتا تو وہ خود حکومت کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اب مجھے دیکھنا ہے میری رئیت میں امر سنگھ جیسا دلاواری بہدر ہے یا نہیں ہاں مجھے امید ہے امر سنگھ کے بھتیجے رام سنگھ سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امر سنگھ کی جگہ پر رام سنگھ کو ہی سے پیسہ لار بناوں گا کوئی حاضر ہے جے غدور امر سنگھ کی لاش کو تیل میں ڈلوا دو تاکہ وہ لاش خراب نہ ہونے پائے اور ایک پیغام نو میلے بھیج دو اس میں یہ لکھ دو کہ امر سنگھ کی لاش ہندو رواز کے مطابق اسے جلایا نہیں جائے گا ولکہ مسلمانوں کی رواز کے مطابق اسے دفنایا جائے گا اس بات کو سن کر کے اس بات کو سن کر کے رات پوتوں میں جوش آئے گا اور مجھے ایک بہدور سے پیسہ لار مل جائے گا اور یہ بات کسی تیسرے آدمی کو معلوم نہ ہونے پائے کیونکہ میں آزمائش کرنا چاہتا ہوں یا تو کوئی بھی بہدور بیر امر سنگھ راٹھور کی جنگیں میدان میں لاش لے جاتا ہے اگر کوئی بھی نہیں لے جا سکا تو خدا کا باہے ان یہ ہاتھوں سے جمعہ کے کنارے ہاری رانی کو میں ست دکھا ہوں جا سکتے ہو موسیقا چاہر جگ چاروں طرفی را جھوڑی کر دوس کیوں گست کھا کر کے گراؤں میرے کہری پھول رام سنگھ کیا ہوا رام سنگھ کیا ہوا رام سنگھ چا جل کیا ہو گیا گولا آ کر گجب کا پڑا اچانک ٹوٹ اے چاچی بھگوان نے ہم لیے سب ترین کیا ہوا رام سنگھ مجھے بھاگے کے پالک کو دے کر دگا چاچہ سرپر کو کرکی کی نارا گیا ایسا بھیجائے کت کتلک سے سالے جسے پڑھتے مجھے آ تمہارا چاچی جرہ تُو بھی تپڑ اس میں ایسی کیا بات لکھی جسے ترہ کلیجہ ہمارا گیا چاچی تُو کہے سو کروں اور میں نہ کھزا سے ڈروں میرے جینے کا سارا سہارا باک تیگا چلیا چلیا جتیا سمل سیاہٹ کی پڑھن کے نبھائیا میرے میرے بیڑا کو تج اور تج کر کے مجھ دھار میں جا چھپے آج نئی آگ بینا پی تم گئے یہ زندگی خوار ہے کرمہر کی نظر تھی لچھائیا میرے تیری بھی لٹی کا روح بکلا سے کسن مجھے سطھی کرا دیکھنے ساں جسا کرنا چاہے دپن ناس کو ساڑ پکھے لے بنا ہو گزر ہی نئی چاچ میرے سر پر نہ کوئی اور مدد کا بسار اس دل کو تسلی سبر ہی ایسی دل پہ بیچار سہن ساہ لے تو مجھے ستی کرانا سکھاری نہیں لکھ بھلو دیور کو اور سماچاری ونائزت بچے گی ہمارے یا چاچا بھلو کو لکھتی سماچار توں چاچا بھلو کو لکھتی سماچار توں یہ سمجھ تیری مجھ کو گھارا نہیں ہے وہ باندھی کا چایا اور سہو دھر نہ کچھ دے تدیکھے جرابی سہارا رام سنگھ آفت مصیبت میں ہی اپنے پرائے کی پہچان ہوتی ہے کہ کون کس کے کام آتا ہے جاؤ ہمارے کہنے سے ایک خط اپنے چاچا جی کے پاڑ ڈال دو جاؤ ارجن بھائیہ تم تو مجھے بچن دے کے گئے تھے قسم کھا کے گئے تھے کہ میں کوئی دھوکا نہیں کروں گا پھر تم نے یہ کیا کیا ارجن بھائیہ دھکار ہے ایسے بھائی کو دھکار ہے ایسے بھائی کو جو ایک بہن کی سواگ کی رکشہ بھی نہ کر سکے موسیقی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے جھوڑ گئے کہاں گئے پریم کی نام چلا پریم کی نام چلا پریات پی آتے کہاں پی آتے کہاں پی آتے کہاں گئے نہرا لگا کے نہرا لگا کے نہرا لگا کے پی آتے کہاں پی آتے کہاں پی آتے کہاں پی آتے کہاں گئے میرا کے پرہو گردر ناگل تم بل رہا نہ جا یاد کہاں گئے بھائی پتر بھاگ یہ پتر لے جائیے ہمارے چاچا بھلوسی کے پاس اور جسی نہیں کھا رہے ہو ہم کو سنانا موسیقی کہاں سے رہا ہوا ہے تھاگر صاحب رام 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 میں آگلا نامیلے سے آیا ہوں تھاگر صاحب اور آپ کوئی پاس پیغام لائے ہو جی ہاں آپ کے پاس میں خطلہ آیا ہوں خطلہ ہو جی یہ پڑھ لیجئے اور اس کا جواب کم بولی میں بولتا ہوا ہی پیدا ہوا تھا تھاگر صاحب آپ پاکات کر رہے ہو یہ لیجئے جواب دیجئے جواب لیجئے میں ساتھ ہی لے جاؤں گا جواب چھپ رہے میں چھپ کیسے رہوں میں اندر ہی بول رہا تھا یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا آپ ہس رہے ہیں یہ دھوکے سے مار دیا ہے آپ کے بھائی عمر سنگر آٹھور کو یہ بہت اچھا ہوا اچھا ہوا تمام ہندوستان شوگ منا رہا ہے آپ ہس رہے ہو تھاگر صاحب عمر سنگھ اپنی بہت دوری کے سامنے اپنی بہت دوری کے سامنے جی اپنی تلوار کے سامنے جی نے بولیے تھاگر صاحب کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا وہ عمر سنگھ واقعی میں بہت دور تھا بھارت کا آپ ہس رہے ہو آپ کو مدد کیا کہ ہاں تمہیں جی پتر بھاک یہ بتاؤ جی یہ پتر کس نے لک کر کے بھیجایا ہے یہ ہاری رانی نے ہاری راڑی نے جی کر رہی تریا چرتر کے لکھے بنا کر آگ پہرے کی پوچھا ہمیں اب لکھ بھیجی ڈاک اب لکھ بھیجی ڈاک جلے ہوا کو اور جلابیں کبھی پیاہ گونے میں نوتا دیر ہمیں وہ کو بھلاوے پتر بھاک میں جو کہہ رہا ہوں وہی تو میں کہنا ہے ہاری رانی سے اور آن سنگھ سے اپنا کھانا اپنا پینا پھر لاج کون کو آوے اور سرکتوان ہے کٹم کے ہم کو آجو بناوے چاہے اس سے کہہ دینا پھروں سے میرے رہینا ہمیں لکھ جو پھٹھاوے سرکتوان ہے باپ بھائین کو کونہ پھلاوے کیا اس کے خاندار میں کوئی نہیں نا آپ آپ تھاگر صاحب مدد کریے وہ اکیلی فس لیے پتر بھاک جی میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہنا بھیرے بولیے جی میں اس نو مہلے کے دہری پر کبھی تھوگیا بھی نہیں ہوں آخر تو بھائی باندی سے پیدا آئے مدد کیوں کرنے لگے انسی اگر ہوتا تو مدد کرتے آج منا انس کے پتر نوے نا کلوین لاج کرے کب ناری اور پھلوین ڈار نوے کب ہونا بنا گیان نہیں ہوئی برم چاہے وہ بھائی کنڈوہ وا جا آرام کر بھائی کنڈوہ جا اب یہ خبر دینی چاہیے کمار صاحب رام 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 آپ کے چاہچا بھلو سنگھ جو باندی سے پیدا ہیں انہوں نے منے کر دیا اور کہہ دیا میں کوئی مدد نہیں کروں گا تھوکھنے نہیں ہوں گا اس دروازے پر کوئی مدد نہیں کریں گے نہیں منے کر دیا چاہچی جی یہ کیا پیستر ہی منہ ہے اور سن بھلو کا نام یہ چاہچی کس نام مرد پہ یہ تینہے جہاں پہ بتا اور بتا کون مدد کریں تیری کیا یہ چھتری پڑ پانی چڑتا وہ چاندہ چھے چھے موسیقی یہ چنگ جیتنا ساکھو لاؤں اور ہم کامنا ہے تیری کا موسیقی اور دیا سیس کھاڑا پکڑا کر پو جن بھجو میر چاہچی جی کہاں بہو ہماری مدد کرے گا موسیقی 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 تیرے چچا کا یار ایک پگڑی پلر ستخاس ہے بھگوان کا دھردھان لکھ خط بھیج اس کے پاس ہے کیا نام ہے چاہچی جی اس کا موسیقی کیا آفت میں وہ ہمارا ساتھ دے گا آفت میں دے گا ساتھ وہ ہرگج نہیں ٹرنا کمر آوے لجو خط دیکھ کر چاہے سو کرنا کمر موسیقی جاؤ ایک خطن کے پاس ڈال دے جاؤ گیا چاہچی جاؤ بھولی بھی سری ایک کہانی بھولی بھی سری ایک کہانی پھر آئی ایک یاد پرانی بھولی بھی سری ایک کہانی بھولی بھی سری ایک کہانی موسیقی 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 ایک کہانی بھولی بھسری ایک کہانی بھولی بھسری اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام کہاں سے آئے ہو بھائی جان ہاں صحاب میں آگرا لومیلے سے آیا ہوں بی آوان جنگل میں آپ پگڑی پلٹا یار بنے تھے ہاں ان کا نام تھا امر سنگ راتھار اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کوئی وقت آئے تو مجھے یاد کرنا یہ پڑھ لیجئے یہ آپ کے دوست کا خط ہے بہت دنوں کے بعد آیا ہے خدا حافظ خدا حافظ مرسول پتھان تو معلوم ہو کمر سنگھ دھوکے سے مارے گا یا اللہ کیا ہو بابا جان اور کس کا ماں مفتلا یہ بابا جان شریف اور فرمائیے جناب آپ نے کیا پائی تقریلی اور ایک دم چہرہ مرجھایا ہے اور کہیے کبلے گاہ یہ خس کس کا کہتے آنکھا ایسی کیا تحریر اور جسے پڑھتے ہی گس کھایا ہے اور یہ خطرنک صدمہ جناب کے جگر کو ہی چھایا ہے آپ نے دلی حالکوں اور انم رنجوں ملالکوں کون غم رنج علم ہے اور نبی رسول پسر کے سر کی اب بات میں دسم یہ کچھ کہتے بنتا نہیں میرے برکھردار یہ امر سہگنا تھار تھا میرا پگڑی پلٹایا پگڑی پلٹ کر دوستی ایک دن پلٹا جل جس نے مرنے سے بچایا تھا مجھے سو امر سنگھ دشمن ہو سہکا ارمو دگا سے مارا گیا اور اتن میری اوٹلی خط پڑ کر تمارا آ گیا جھو دو مدد اس کو تمہیں اور دشمن بنوں سلطان کا جھو دو دگا دو زک پڑوں کرزی رہوں احسان کا حالت سچوندر ساپ کی اور میں گم کی پٹاری ہو رہا بہتر یہ نکلے جان ہی میں جینے سے آری ہو رہا تم اس قدر سے رہے اور تم دل میں مدہار تو کیوں پگڑی پلٹ کے اببہ اسے بنایا ارمو دگا مت دو سکی ناری کو اور اٹھ کر بابا جان جنگ کی کریئے سیاری اور بادشاہ سے کر حساب ہر لو چکا تلب ساری کو یہ چھوڑ سپے سالاری کو کر دے اوہا شریعاری یار تو اسے جی بنا نہ رہے مگر ہے کتنی نبھانا مارنا مرنا چہیئے اور دےنا جان یار پر چاہیئے جت رن کرنا چاہیئے شہباز میر برکھردار مجھے تجھ سے یہی امید تھی چلو بیٹا ہم ہاری رانی کے پاس چلتے ہیں چلیے لرنے کے لیے باوانا اللہ اکبر یا علی نعوہ ہے نعوہ ہے تکبی اللہ اکبر یا علی کون نرسے باز پتھان نرسے باز پتھان دہلی چھوڑ کے ہی آکے آئے عبر سنگھ کی الحاس لے کون عبر سنگھ جس کو تم نے دھوکے سے مار دیا خاموش ایک مسلمان ہوکے ہندو کے ہمدرد بنتے ہو تمہیں شرم نہیں آتے ہیں شرم تم کو آنی چاہیئے سیرے بلند شرم آتی ہے ہند دل میں آتی ہے شرم ہندوستان کے باہدر کو اس طرح دھوکے سے قتل کرنا اور اس کے باوجود اسے دفلانا وہ لاز وہ لاز جلائی نہیں جائے گی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے دفنائی جائے گی وہ لاز جلائی جائے گی کیا کہا غیر کیسر کی مسیمت جانتے ہوں میرا گستہ کتنا کمین ہے گستہ اگر آ جائے مجھے گستہ اگر آ جائے مجھے تو میں روٹی کو فار دوں وہاں ہاں روٹی کو فار دیتا ہوں گستہ آتا جس من گستہ اگر آ جائے مجھے روٹی کو فار دوں تاکت اگر بڑ جائے تو میں کسی مکھی کو مار دوں میں اس باپ کی اولاد و میرے باپ نے بیس لاتھیوں سے ایک میڑکی کو مار دیا تھا اور آج بھی کیا کروں گا کیا کرے گا ارے خون برسے خون ٹپکے ہر ایک درو تی بھار سے خون کی ندیہ بہے گی سٹیک چوہردار سے جدر دیکھوں ادھر دریاں روا ہو خون کا یہ سمیح ہو خون کی اور آسمہ ہو خون خوش کر خوش کر پرنا پشتائے گا تیری بادوں کا جواب ٹھوکر سے دیا جائے گا ارے تو تیر بن کے آئے گا تو تیر بن کے آئے گا میں ہوا ہو جاؤں گا اور تو روک بن کے آئے گا تو میں دوا ہو جاؤں گا یہ میں ہوا جاؤں میں ہوا جاؤں کسی کا غلام نہیں اور کسی کی عامرہ و بجت سے کوئی کام نہیں تشنے لب ہوگا تشنے لب ہوگا پانی کر دوں گا جام نہیں آج تجھے رولا رولا کے نہیں مارا تو نرسے واز میرا جام نہیں اتنا زور ہے میری نازک کلائی میں اتنا زور ہے میری نازک کلائی میں حکم دے دو تو آج لگا دو دیس رائے آؤ آؤ بجرے دو بجرے دے بیٹے یا سنخا گو مردنیا شاباز یا بھی اللہ ہو گنی سارا ہے سنجی اللہ ہو گنی یا بھی اللہ ہو گنی لگ دو لگ دو نرسے واج کو بھی ہمار سنگھ کے پاس جاؤ نہ میلے خبر کر دے تیرے ابباجان مارے گئے اب ایک گرام دودھ کیوں گا پانچ کلو چینی ملا گئے ایسی بیٹی سمر میں ہے بادسہا کے ساتھ بیٹا نبی رسول لکھا کو ہو چھے میں خسلا قصہ یہ غم کا بھرا ہو نہیں سکے بیان اور ملک کا نام رخصد ہوئے چاچی بابا جان آفت میں آفت مڑے جب روٹھے کر تار اب ڈوبے ویس ویس تو ناؤ میری مجدھار ڈوبے او اس مزدھار میں نکلے گی اب نہیں دیکھوں میں آنکھ پسار کل کوئی پار لگویا نہیں چاچی جی ہم کوئی کیا دیجئے آپ ہم جائیں گے لڑنے دو چاچا جی کی ناس کو ہم لائیں گے چھوٹے ہیں چاچی چھوٹا ہی پن میں چاچی چھوٹا ہی پن میں شری رام نے پھن راوڑ کیا بھیجا ملک ادم چھوٹے لب کس نے باندھے ارموہنو مان جی جو گئے نیل سورج کو لیتے جنم تیری باتوں کا مجھ کو نہ اتوار ہو نہ اکیلا سمر کو بٹھا مونکو مرے خود چلوں ساتھ تیرے تیرے میں بنی کے مرد اپنی آنکھوں کے آگے لڑا یہ چاچی جو تُو سنگ چلے اور کر مردانی سان اور بات دھول ہو جائے گی چاچی جو کوئی لے پہنچا اور اگرے گھر گھر ہو اچھے بھائیہ اور یہ تُو کیا بگڑے تیگ تیرے کا عیم ہم دونوں یہ آئی یہ دہیا چان مچ جائے اور جب رن میں پھیلے بھائیہ بھائیہ اور دے دے ہم کو تیگ پوج دے بھوجا ہماری یہ کارٹ رن دھیر سمٹا سمر کر دے چاپا اور ازازت دے جاتے ہیں یہ چاچی مت گھبرائے جان رہی منبال ہٹے اب ٹلنے کی نائے سوپو سری بھگوان کو تُم دونوں کی بان اے بھگوان ان بچوں کی رکشہ کرنا سوپو سریبات سپو سمتے ٹھ و میں بھین اور سی موسیقی لگیں گے ہر برس میلے آن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نسا ہوگا آج اپنے گھر میں لگی آگرے آگرے نوجبان چاگرے دیش بیر جاگرے آج میری ماں تکا لٹ رہا سواگرے دیش بیر جاگرے کدم بڑھا کے رکنا مت کسی کے آگے چھوکنا مت اوہ نوجبان 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 اور سربس لٹا دے سربس لٹا دے یہ آج تیرے مستق پر لگنا چاہے چاگرے نوجبان چاگرے چاگرے دیش بیر جاگرے آج اپنے گھر میں لگی آگرے بہنے دو آج جاگرے اور خونوں کی دھار بہرے دو چکرانے دو میدھان میں تلوار سے تلوار اے سور بیر جاگو اے سمر بیر جاگو اے سور بیر جاگو اے کلم بیر جاگو اور تلوار خونوں کی دھار سمر بیر جاگو جاؤ جاؤ سیروں کے سیر جاؤ کور چھتری کے ہو کر کے نہ رن سے پیٹھ دکھلانا اور رن کو جیت کر آنا سیدھے سورک کو جاؤ جاؤ کڑیش ہائی نبی رسول ہاتھی سے کلے کو پھاٹک کو تڑوا دو اللہ اکبار جاؤ کڑیش اللہ اکبار حضور آج سر آنکھ سنگھ کی فوج آگئی اور نبی رسول ساتھ میں ہے نرش باج کا لڑکا کلے کا فاٹک توڑ دیا اور کلے کے اندر فوج آگئی شیر بلند جی کلے کے فاٹک کو رام سنگھ نے توڑ دیا ہاں جی اس وقت تم کہا تھے اس وقت ہم تیل لگا رہے ہیں کیا وقت ہو سب ہی پہلوان تھے وہاں کھاڑے میں کون کون پہلوان تھے سب پہلوان تھے سوڑے جو پہلوانے سب ہی تھے وہ ہم نے پہلوانوں کے اوپر تینات کیا تھا میں اکیلا نہیں تھا سب تیل لگا رہے بیٹھے اسی لیے بھیجا تھا تم کو تو ہم کیا کھنے اب ہم تو چھٹی لیں گے اب چھٹی کس بات کی چاہتے ہو دیکھ رہے ہو تمہیں پھوج آگئی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے شرم آتی ہے مجھے دن میں آتی ہے دن میں آتی ہے ہاں رات میں نہیں آتی آگا ہوش ہوش کا بچہ بہت اچھا نظر اٹھا کر دیکھ لو تمہیں اس بالک کی کرتوت یہ ہوا سیر کا سیر ہی رام سنگھ راج شیر نہ گوڑی کا جایا ہے نہ لڑنے کی عمر کمر یہ تیو باد آیا ہے ہاں ٹک توڑ کلے کے اندر اور یہ دھسانہ دہلایا ہے اور اس میں جو بھی بہدر پیٹ دکھا کر کے بھاگے گا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے قتلے عام کر دیں گے ہم تو چھٹی لے لے آئے حضور کس بات کی چھٹی چاہتے ہو کمال ہے ہماری تو عورت کے بچہ ہونے والا ہے جنگ کا کام آیا تو تم چھٹی چاہتے ہو جی ہاں بچہ ہونے والا ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے مہینہ چل رہا ہے تیر ماہ تیر ماہ تیر ماہ مہینے میں بچے پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں میں تو بائیس مہینے میں ہوا تھا بائیس مہینے میں کچھ سندھا نہیں چاہتے یہ جنگ جاری ہو لڑائی ہوگی بلکل ہوگی چھٹی نہیں ملے گی نہیں ملے گی ہٹ جاؤ اے لڑکے کہیے اچھا کر میں ہو یہ حضور اپنے چشمدید دیکھیں گے اس لڑائی کو یہ آخری لڑائی ہے جو اس میں کامیاب ہوگا بارے گام نام اور وہ سپیہ سالاری ملے گی آپ لوگوں کو سمجھو تمہارے اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو دونوں پت مجھے ملیں گے کبھی نہیں ہو سکتے ہو سیرے بلان اچھا تو سلو پہلے ہاں سجنو یہ تیسری بار آپ کو پتا دے رہا ہوں سوناٹے کمپنی پروبھاٹر ہنسراج جی یہ جو نوٹنگ کی امر سنگ راٹھور کی دیکھ رہے ہیں ایک سچے مسلمان کی دوستی اور ہندو کی دوستی تو دوستی ہو تو ایسی ہو یہ گھونٹ پانی پر اور جس نے اپنی جان گما دی مسلمان ہو تو ایسا ہو دیکھئے یہ آپ کو سوناٹے کمپنی کیسٹ آپ کو جو ہی ملے گی پرابت ہوگی اور کسی کیسٹ والے کے یہاں نہیں ملے گی کسی کمپنی میں یہ آپ کو لینی ہے تو آپ جو ہے کوسی کلا ادیس سنگ راوت ان کے یہاں سے خریدی ہے کوسی کلا ہنمان مندر کے پاس دکان ہے ان کی اور دیکھیں اب یہ لڑائی ہے اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے بھکت پورن مل بھکت پورن ملے گی قمر راو سیگھ تیگ سے اور بجا رہا آداب چنا مہنے کو چچا کی لاسا جائے ازہد خوش تم سے ہوا میرے برخوردار امر سیگھ کی جگہ پر میں نے کیا سپہ سالار بیٹا امر سنگ کی جگہ پر میں نے فوز کا افسر کیا ہر زند لبی رسول کو نرشہ واز کا اہدا دیا کچھ گم نہ کر چاچا کتو ہر شب روز رہ آرام میں جاگیر بارہ گاؤں کی دیتا ہوں اور نام میں وہی رام سنگھ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے جاؤ ہاری رانی کے ستی کا انتظام کرو میں آرہا ہوں ہر کرم اپنا کریں گے اے بتل تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے بتل تیرے لیے ہوتے دیں گے ہوتے دیں گے پریہ درسکو ویر امر سنگھ کی کہانی یہیں سماپت ہوتی ہے بولہ ڈال چھاتر کی جائے